میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں حتی ایسا کر حوصلہ یا الہی میں آپ کا وہ ایٹ ریزنز بتاتا ہوں علماء کرام نے لسٹ ڈاؤن کیوں لکھ لیجئے there are ایٹ ریزنز کہ جس کی وجہ سے تکبر ہو سکتا ہے ابھی میں آپ سے اگر پوچھوں کہ تکبر کس وجہ سے ہو سکتا ہے شاید آپ میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ کہیں گے پیسہ آتا ہے تو تکبر آتا ہے عوضہ آتا ہے تو تکبر آتا ہے طاقت آتی تو تکبر آتا ہے نومل ہم یہ سمجھتے کہ دو چار چیزیں جو تکبر لاتی ہیں غریب آدمی تو بڑا آج جی کا پیکر ہوتا ہے وہ تکبر کہاں کرتا ہے ایسا نہیں تکبر کے آٹھ ریزنز ہیں جو علماء نے لکھے اور پہلا ریزن کیا ہے وہ ہے ہی علم علم بھی تکبر لاتا ہے دوسرا ریزن وہ ہے عبادت عبادت بھی تکبر لاتا سکتی ہے نمبر ثری مال و دولت نمبر فور حسب و نصب نمبر فائیو عہدہ اور منصب نمبر چھے بہت زیادہ سکسس کامیابیاں لکھ لیں نمبر ساکھ حسن و جمال نمبر آٹھ طاقت و قوت بڑا جناب سٹرونگ باڈی ہونا قوت ہونا اب ایک ایک دو دو منٹ ان آٹھ جو نشانی ہیں اس پر بات کرتے ہیں علم عالم کو تکبر کیسے آتا ہے ارے میں عالم یہ جاہل اب کیا شیطان کہ ہو سکتا ہے کہے آپ جا کے گھر جا کے پوچھیں تکبر کی تعریف آتی ہے کپڑے پاک کرنے آتے ہیں کسی دوست کو پوچھ ہو گیا باب کیسے ماربل پاک ہوتا ہے پتا ہے پتا ہی نہیں ہے سیکھا ہی نہیں تمہیں ہم نے سیکھا ہے پتا تلہ سیکھ کے درسے گئے تکبر ادھر کر لیا یہ علم یوں تکبر لاتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور سامنے والے کو جاہل سمجھنا اگر علم اس لیے سیکھا جائے کہ کسی سے ڈیبیٹ کروں گا دوستوں میں برطر ہی بتاؤں گا لوگ میری زناب واوا کریں گے مجھے اتنا علم آتا ہے یہ علم جس کو آجاتا ہے نا وہ شیطان بڑے غیر محسوس انداز میں لوگوں سے سوال کرواتا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ تو علم جیسی دولت کوئی نہیں ایک حدیث پاک چاہیں تو لکھ لیں میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم نے اسے نفع نہ دیا ہوگا علم پڑیا پر عدب نہ سکھیا کی لینہ علم نو پڑ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینہ تسبیح پڑ کے ہو تو علم سیکھنا ہے مگر اس کے تمام جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ آجزی اور انکساری کے ساتھ تو پہلا ریزن علم دوسرا ریزن ہم نے پڑھا عبادت کتنے سجدے کیے تھے ابلیس نے آگیا نا تکبر عبادت گزار کو تکبر کیا آتا ہے میں نمازی یہ بے نمازی میں روزے دار یہ غیر روزے دار اوہ میں نے اتنے حج عمرے کیے یہ جاتا ہی نہیں یہ اگر فیلنگز ہیں تو یہ عبادت ہی تکبر لاری ہے عبادت بھی کری جا رہا ہے لوگوں پہ تکبر بھی کیے جا رہا ہے گناہگار بھی ہو رہا ہے ایک باقیہ مجھے یاد آیا ایک بزرگ اپنے بچے کے ساتھ سفر پڑھتے تحجد کا وقت ہوا کافلے والے سو رہے تھے باپ بیٹے نے اٹھ کے تحجد ادا کی بیٹے نے ابو سے کہا ابو سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا ابو نے کہا بیٹا تو بھی سویا رہا تھا تو اچھا تھا کیوں تحجد پڑھ کے لوگوں کو حقیر سمجھانا تیسری ریزن مال و دولت جس کے پاس مال ہے دولت ہے وہ غریب پر تکبر کرتا ہے یہ بات مجھے سمجھانا آپ کو بہت آسان ہے کہ مال ایک ایسی چیز ہے جو رب نے اتا کی ہے اور جس کے پاس سے جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے تو جو مال آنے جانے والی شئے ہے اس پر تکبر کیسا مال و دولت والے کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے آج اگر میں گاڑی میں ہوں اور کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلایا کھڑا ہے وہ بھی مسلمان میں بھی مسلمان میری بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں وہ بھی میرے جیسا شخص ہے میں گاڑی کے اندر ایر کنڈیشن میں بیٹھا ہوں وہ بار کھڑا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں دینے والا رب ہے جس نے مجھے کروڑوں سے بہتر بنایا مانگنے والا نہیں بنایا دینے والا بنایا اور اپنے تکبر کر کے اسی رب کو ناراض کر دوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر غریب کو دیکھ کر میں رب کا شکر ادا کرتا ہر مسکین کو دیکھ کر میرے آنسوں نکل آتے کہ میرے قریب تُو نے مجھے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا زکاة ادا کرنے کی سعادت دی زکاة مانگنے والا نہ بنایا تُو نے آج میرے بچوں کو چھت دی ہے لوگ رمین پر سونے والے ہیں اسی دنیا میں ہزاروں لوگ وہ ہیں جو آج بوکے مر جاتے ہیں اور میرے اور آپ کے فریج بھرے رہتے ہیں اور پھر تکبر یہ بندہ اپنا ذہن بنایا کہ رب کا احسان ہے مجھ پر میں کبھی تکبر کو قریب آنے نہیں دوں گا بلکہ شکر ادا کروں گا یاد رکھئے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا تو قریم کیسا ہے کہ شکر ادا کری جاؤ اور مزید نعمتیں لیے جاؤ ایک چوتھا ریزن وہ ہے حسب و نصب میرے پردادہ وہ تھے یاد رکھیے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس بڑی بلا میں مبتلا تھے خاندان قبیلے ٹرائبز اس کی بات ہوتی تھی میں فلا قبیلے سے سامنے والے حقیر ہیں لیکن بینگا مسلم یہ فرق ختم کیا حجت الودا کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجبی پر کسی کو کوئی برطر ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہی برطر اور عالی ہے جو تقوے والا ہے جو پریزگار ہے یہ وہ اسلام کا حسن ہے کہ امیر المومنین حبشہ کے غلام حضرت بلال حبشی کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے اسلام نے وہ تفریق کو ختم کیا آج پھر وہ تفریق آ رہی ہے جو ختم کی تھی اسلام نے کبھی بھی حسب و نصب کی بنا پر فیملی کی بنا پر تکبر کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے ایک اور ریزن جو ہم نے سنا وہ ریزن تھا عہدہ و منصب یہ بھی یہاں بھی وہی بات کروں گا کہ جس کو منصب ملتا ہے عہدہ ملتا ہے وہ کر رو فرمے آ کر اگر تکبر اختیار کر لیتا ہے تو اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ کچھ عرصہ عہدہ ہوتا ہے کچھ عرصہ منصب ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تکبر کس قدر ناپسندیدہ ہے تو کبھی اس کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے ایک اور ریزن ہم نے سنا کامیابیاں سکسسفل آدمی جناب بڑا تکبر میں آ جاتا ہے میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں جناب کامیاب ہو جاتا ہوں جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں بزنس سکسس ہو جاتا ہے تو جب بہت ساری سکسس جمع ہو جائیں اب وہ پراؤڈ فیل کرنے لگتا ہے کہ جناب میں کچھ ہوں میرے سے مشورہ کرنے لوگ آتے ہیں کامیابیاں دینے والا کون ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا یہی کامیاب شخص پل میں ناکام ہو سکتا ہے اگر وہ تکبر کا کہیں شکار نہ ہو جائے جتنی کامیابیاں ملتی جائیں اتنے سجدے بڑھتے جائیں جتنی کامیابیاں ملتی جائیں اتنا شکر بڑھتا جائیں رب کریم جتنے راستے کھولتا جائیں اتنے کاش آسو بہتے جائیں تو تو بات ٹھیک ہے اور اگر کامیابیوں کے ساتھ تکڑ بڑھتی جا رہی ہے تکبر بڑھتا جا رہا ہے تو یاد رکھئے متکبر کا انجام بہت برا ہے وہ ایسا زمین پر آتا ہے پھر کوئی مشورہ لینے تو کیا پوچھنے بھی نہیں آتا ایک اور ریزن اب نے سنا حسن و جمال جس کو بڑا خوبصورت چہرہ ملا بڑا جناب حسین و جمیل ہے اب وہ کسی گورہ جو ہے کالے کو قریب نہیں پٹھاتا بچ صورت آدمی اسے اچھا نہیں لگتا اس کو ہر وقت یہی ناز رہتا ہے میں بڑا خوبصورت اگر یہ حسن و جمال والا تکبر کرتا ہے تو آپ نے اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب یہ پھر ہسپٹل میں جاتا ہے بیمار ہوتا ہے چہرہ بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا کبھی کوئی ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ دانے نکل آتے ہیں انسان نظر پہچانا نہیں جاتا اگر اسی حسن و جمال پر ناز ہے تو یاد رکھیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر اللہ ناراض ہوا تو آنکھوں میں کانوں میں کیڑے مکوڑے گھسیں گے ہوئے نام ورم بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان جوان جوان میرے پیارے اسلامی بھائیوں حسین کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کچھ ہوں میرے رب نے مجھے حسین بنایا اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن بھی روشن چہرے والا بنا دے کچھ چہرے وہ ہوں گے جو قیامت کے دن روشن ہوں گے کچھ اس دن سیاہ ہوں گے آج خوبصورت چہرہ ہو اور قیامت کے دن سیاہ ہو جائے نام آمال جب کھلے تو شرم سے سر جھگ جائے اس خوبصورت چہرے والے کا تو کیا فائدہ خوبصورت تو وہ ہے جو قیامت کے دن روشن چہرے والا ہوگا تو زمانے کی کریمیں لگا کے زمانے کی خوبصورتیاں آ کر بڑے خوش ہونے والے خور کریں کہیں اس دن سیاہ چہرہ نہ ہو جائے میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حاصلہ یا الہی